السلام علیکم اویر وڑ کے معزز ناظرین ناظرین نور الدین محمد جانگیر شہنشاہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا وہ پندرسو انتر میں پیدا ہوا اس کی ماں راج پوت تھی اس کا اصل نام محمد سلطان سلیم تھا اس نے اپنے بیٹے کے حد میں اس کے حلاب بغاوت کی تھی لیکن بعد میں باپ بیٹے میں صلح ہو گئی سولہ سو پانچ میں اکبر کے مرنے پر سلیم نور الدین محمد جانگیر بادشاہ عزی کے لقب سے تخنشین ہوا اور آگرہ کے شابرچ سے زنجیر عدل باندی تاکہ مظلوموں کی دادرسی ہو سکے جانگیر نے سخت سزائے منسوخ کیے اور نشاہ اور اشیاء پر پابندی لگا دی اس نے مذہبی رواداری پر عمل کیا اور ہندو کو آلہ عہدوں پر فائز رکھا جانگیر کے دور میں بیدکن میں مول جاریت جاری رہی اور کئی اہم کامیابیاں حاصل کی گئے جانگیر کا انتقال سولہ سو ستائیس میں ہوا تھا وہ لاہور کے قریب شہدرہ میں دفن ہے اس نے بائیس سال حکومت کی جانگیر روشن خیال اور فڑالک کا انسان تھا اسے فارسی اور ترکی زبانوں فرعوبور حاصل تھا فنون لطیفہ کا بڑا شوقین تھا اس کے دور میں ہندوستانیوں نے فنون لطیفہ میں کمال حاصل کر رکھا تھا جانگیر کو حادث طور پر میں سوری اور بصیرت حاصل کی وہ فن تعمیر میں بڑی دلچسپی لیتا تھا اس کی ست پرستی میں علم و فنون نے بھی بڑی ترکی کی تاریح جوراتیا اور سوانح اس کے دل پسند مزانین تھے نباتات اور حیوانات سے اسے خاص لگا ہوتا شہر اپاک مسور ابب الحسن اور منصور اس کے دربار سے وابستہ تھے مسورے نے اس کے زیر سایہ اس قدر ترکی کی کہ درباری مسوروں نے تامسراؤ کی پیش کردہ ایک تصویر کی ہو بہو ایسی نقل تیار کر ڈالی کہ اصل تصویر اور نقل میں کوئی بھی امتیاز نہ ہو سکا جہانگیر نے اکبر آزم کا نظم منصق جاری رکھا البتہ چند تبدیلیا ضرور کیے مثال کے طور پر سرکاری افسران کو کسی دوسرے مکان اور کاشکاروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا جہانگیر نے وزراء کی کونسل نہیں رکھی وہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنے دل کی بات منوانے کا شوقین تھا اس نے ایک مضبوط مرکزی بات شہت قائم کی اور سلطنت کو دوام بہشنے کے لیے اس نے اکبر کی طرح رواداری کو پروہ دیا اس لئے ہندوستان کے تمام طبقات کے لیے قابل قبول بن گیا سلطنت کو صوبوں میں تقسیل کیا گیا اور ہر صوبے کو ایک صوبہ دار کنٹرول کرتا تھا البتہ نورجہان نے بھی انتظامی سلطنت میں کئی حدمات سر انجام دیئے نورجہان کے بھی انتظامی سلطنت میں بڑے حدمات تھے نورجہان کا اصل نام مہرن نسا تھا جو مرزا آیاس بیک کی بیٹی تھی وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں ایران سے ہندوستان آئے سپر کے دوران قندہار کے قریب پندرسو ستتر میں نورجہان پیدا ہوئی ایک امیر سوداگر ملک مسعود انہیں دل لیلے آیا اور آیاس کو دربار اکبری میں ملازمت دلوائی سترہ برس کی عمر میں نورجہان کی شادی علی قلی سے ہوئی جسے تاریخ میں شرافیگن کہا جاتا ہے شرافیگن کی موت کے بعد مہرن نسا کی شادی جہانگیر سے ہوئی سولسو گیارہ میں جہانگیر سے شادی کے بعد اس کی قدر و منزلت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا پہلے نورمحل کے حتاب سے نوازی گئی اور پھر نورجہان بے گم لقب پہرہ شہنشاہ جہانگیر نے اسے مملکت کے سیاہ و سفید کاکلی اختیار بے دیا نورجہان کو خدا نے بے نظیر حسن جمال سے نواز آتا فنون لطیقہ کے ذوق نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے تھے شہ سواری کا شوق جنون کی حد تک تھا اور شہنشاہ کے ساتھ اکثر شکار میں شریک رہتی تھی وہ انتک محنت کی عادی تھی حاجت من اور نادار اس کی صحاوت سے فیضیاب ہوتے اور بے سہارہ ہواتین کو اس کی سرپرستی حاصل تھی جہانگیر نے شادی کے پوراں بعد نورجہان کو حکومت کے اختیارہ دیئے وہ سول سو گیارہ سے سول سو ستائیس تک عملا حکمران رہی تمام شاہی پرمانوں پر نورجہان کا نام بادشاہ کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا سکھوں پر بھی اس کا نام کندہ کیا جاتا تھا نورجہان کو عروج ملا تو مملکت میں سیاسی مساوات کا ردو بدل لازمی ہو گیا اس کے عزیز و قارب اور اشتدار اور بائی عاصف خان کی بلند منصب آتا ہوئے نورجہان کی بالدستی کا دور دو واضح حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ سول سو گیارہ سے سول سو بائیس تک اور دوسرا حصہ سول سو بائیس سے سول سو ستائیس تک ہے پہلے عرصہ میں نورجہان اور شہزادہ حرم میں بڑا اتحاد رہا اور عماد الدولہ و عاصف خان کے ساتھ مل جل کر سب نے حکومت کی باغ دول سنبالے رکھی دوسرے عرصے میں صورتحال بدل گئی اس کی بیٹی شہریار سے بھی آہی گئی تو نورجہان اپنے داماد کے لیے جان نشینی کا راستہ ہموار کرنے لگی جانگیر نورجہان سے صلاح مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کی زبان سے نکلا ہوا لپس قانون کی حیثیت رکھتا تھا وہ غیر معمولی دل و دماغ کی ہاتھ اون تھی عقل و تدبر میں اسے برطری حاصل تھی امور سلطنت پر بہت غور خوص کیا کرتی اور کمال حوشمندی سے نتیجے تک پہنچی اپنے پیس لو پر پوری موثر کاروائی کرتی نورجہان عدبی زوک کی مالک تھی آپ پارسی عدب کو پسند کرتی تھی اور اکثر اشخار سنایا کرتی تھی اس نے ایسے اچھے اشخار کہے کہ آج بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے جانگیر بھی شہر کے شوقین تھے اس لئے اس دور میں عدب کے میدان میں کافی پیش رفت ہوئی نورجہان نے نئے پیشن ایجاد کیے اس نے ایسے لباس اور زیورات ہندوستان میں متعارف کیے کہ جن سے ہندوستانی لوگ ناواقف تھے نورجہان نے سوٹی اور ریشمی ملبوسات کو جدد کے ساتھ پیش کیا آپ آتر گلاب کی موجدہ ہے جو آج تک نورجہان کی یاد کا ذریعہ ہے نورجہان تعمیرات کی بھی شوقین تھی اور لاہور میں شاہدرہ میں اپنے محبوب شہر جاہنگیر کا مقبرا بنوایا جو ماہرین تعمیرات کے لئے باعث حیرت ہے بعد میں خود بھی وہی دفن ہوئے نورجہان نے آگرہ میں اپنے باپ کی یاد میں مقبرا بنایا اس عمارت میں صفیت قیمتی فتر استعمال کیے گئے ہیں اس مقبرا کی حبصورتی سے نورجہان کی لطیپ مزاہی اور فنون لطیپہ میں دلچسپی کا اندازہ ہو جاتا ہے جہنگیر بہت انصاب پسند تھا آپ ہمیشہ اپنی رعایہ کی شکایت کو سننا پسند کرتے تھے ہر شکایت پر انصاب کے مطابق لازمی کاروائی کیا کرتا تھا شکایت سننے کا مخصوص طریقہ کار بھی تھا آگرہ میں اس نے محل کے صدر دروازے پر زنجیر عدل لٹکائی جس میں سات گھنٹیا لگائی گئے تھے جس کو بھی انصاب کی ضرورت ہوتی تو زنجیر کو ہلاتا جہنگیر کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک دپا ایک بڑیا نے مقرب خان جو شینشاہ کا معتمت خاص اور سلطنت مولیہ کا اہم رکنتہ کے خلاف شکایت کی جہنگیر نے اس کی شکایت کو مدنظر رکھتے ہوئے تخقیقات کا حکم دے دیا اور جب مقرب خان کے نوکر پر جرم ثابت ہو گیا تو اسے قتل قروا ڈالا اور مقرب خان کے عہدے میں بھی کمی کر دی جب جہنگیر کوئی فیصلہ خصوصا عدل کے متعلق کرتا تو کوئی بھی اس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا جہنگیر نے بائیس سال حکومت کی سلسو ستائیس میں کشمیر سے واپسی پر جہنگیر کا انتقال ہو گیا اور وہ شاہدرا لاہور میں دفن تھے